اور بورڈ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے مرید کے جانا ہے تو دائیں بڑھیں شکرگرد کرتار پور یا ناروال جانا ہے تو آپ سیدھا جائیں گے اور میرا نقشہ بھی کہتا ہے کہ آپ سیدھے چلو تو میں سیدھا ہی جا رہا ہوں باہن طرف لوڈ رکشیں نیو کھڑے ہوئے ہیں شوروم پہ اور اب جو ایک ٹینکر کھڑا ہے آئل کا یہ ایک چوک ہے اس چوک کو میں کیا نام دے سکتا ہوں یہ لکھا ہے سیٹی آف نالج اچھا جی یہ ایک چوک ہے یہاں پہ بائیں طرف دیوار کے اوپر بھی یہ قائد عظم اور یہ سب کچھ رفاہ انٹرنیشنل کالیج ناروال تو غالبا یہ کالیج کی دیوار ہے تو یہ ایک چوک ہے سیٹی آف نالج ناروال ناروال تو نہیں لکھا ہے اتنا ہی لکھا ہے سیٹی آف نالج اور میرے پاس ایک موڈل ہے ایک اور جو ایک گھوٹ سوار کا ہے میں تھوڑا اس کے قریب جانا چاہوں گا اشارہ میں نے لگا دیا ہے اور اب ٹرافک کافی زیادہ ہے نسبتاً صبح کے نسبت ایک سیڈان کار اور ایک سائیکل ون ٹو فائف سی جی اور یہ موڈل ہے دستار پہنی ہوئی ہے بڑی سی اور ایک گھوڑا ہے جس کی اگلی ٹانگیں اٹھی ہوئی ہیں اور یہ موڈل بنا ہوگا ہے اس چوک کے کنارے کے اوپر اور میرے بڑائیں اور بھائیں دونوں طرف موڈل ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی نروال ازادی چوک پہ تھوڑی دیر رکنے کے بعد میں یہ وہ چوک تھا جہاں سے مرید کے کی طرف راستہ جاتا ہے وہاں سے اب میں آگی آگے ہوں میرے بھائیں طرف گپ کو ہے اس چوک کو بجلی گھر چوک بھی کہتے ہیں اور نروال ٹریڈرز ہیں بھائیں طرف اور ایک ٹینکر جا رہا ہے وہ سیکلوں پہ لڑکے جا رہے ہیں اور سڑک پہ ذرا رش ہے لہ سانی فروٹ کمپنی چودری محمد شمجاد ملی سی ان سی لوہے کے دروازے گلاس الومینیوم دائیں درے پہ سجی ہوئی گاڑی حافظ زہد مجید اس کے علاوہ آٹو میکینک بھی ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ یہاں پہ پنجاب موٹرز ہے گاڑیوں کی خریدہ فروخت ہے ماشاءاللہ پرپرڈی ایڈوائزر ہے نروال جاپان کار ایسی سرویس ہے اور کیا ہے موٹسیکل پہ کالیج کے تین لڑکے ڈیکوریشن ترپال ہاؤس چھوٹی جیپ اور دائیں طرف پیٹرول پمپ ازادی چوک سے تھوڑا سا آگے ناروال روڈ پہ یہاں پہ ٹرک لوڈ ہو رہے ہیں سڑک مرتی ہے مجھے جانا ہے بائیں طرف آٹو ورک شاپس ہیں بائیں طرف سینٹری کی دکانے ہیں اور پینٹ ہاؤس ہے اور ایک چاچا چاچا رکھا علوچنے شاید اس طرح کی ریڈی ہے کوئی سی وی ڈی سیونٹی ہے کالیج یا سکول کا لڑکا ہے اور نمبر پلیٹ کے بغیر مرسیکل ہے پی ایس او کا ایک چھوٹا ٹرالہ ہے ٹینکر اور مجھے جانا ہے بائیں طرف سامنے وارڈن کی چیکنگ ہے انہوں نے بڑی کوسٹر کو رکا ہے موٹسیکلوں پر توجہ نہیں دے رہے وہ صرف بڑی گاڑیوں کو رک رہے ہیں اچھی بات ہے ورنم میرا یہاں پر ٹائم چلا جاتا ہے دس پندرہ منٹ پنجاب ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے بائیں طرف اور میرا فون کہتا ہے کہ مجھے چارجنگ پر لگا دو سکول کے بچوں سے بھری ہوئی چنچی ہے ایک ٹرک ہے جو یوٹن لے رہا ہے اور شفاہ انٹسیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسیز ناروال تغالبن ان کی یہ گاڑی ہے پک اینڈ ڈراب ہوگی اور بائیں طرف ایک ایمبلنس ہے سبز کری ڈبے میں بائیں طرف شیل کا پٹرول پمپ ہے ناروال میں داخل ہوتے ہوئے سڑک کے بائیں طرف دی پاکستان فانڈیشن سکول کا بورڈ لگا ہے بائیں طرف ریڈی پر امرود بک رہے ہیں لکی ٹائر سینٹر ہے مرسیکل سوار کے ہاتھ میں لوہے کی چکور پٹیاں ہیں ویگن والا ہارن دے رہا ہے کیری ڈبے والا ہے جی ہاں جی اور رانا کے نام سے کوئی پروبار ہے مٹا ہوا ہے اچھا پھر ایک چوک آ گیا ہے ناروال چوک سے میں چل پڑا ہوں آگے وہ ہی رونک ہے مرکز جامعہ مسجر گورمینڈ یلیمنٹری ناروال اس طرح کر کے بورڈ لکھا ہے اکسپورڈ گرامر سکول ہے اور گور میں ایک بیکری ہے شہر کے اندر ہوں تو سکول تو بچوں کا رش ہے رکشے چھٹی کا ٹائم ہے اتفاق سے میں ایسے ٹائم پر یہاں سے گزر رہا ہوں کہ جب سکولوں سے چھٹی ہو چکی ہے یہ سی ڈی سیونٹی ہے بغیر نمبر پلیٹ کے اور میاں الیکٹرونکس ہے میرے بھائیں طرف اور تھوڑا سا راستہ کھلا ہے تو میں جلدی سے یہاں سے نکلتا ہوں سکولوں کے بچے زیادہ سٹک پر دکھائی دے رہے ہیں سکول کے کالیج یونیویسٹریز کے جو کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی رکشے والے کے ساتھ اپنے گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں وہرا اینڈ سیگل یہ کوئی شو روم ہے سامنے ٹرافک جیم ہے سیڈ جی ون ٹو فائیو پہ فیملی تھی ایک بڑی گاڑی ہے بارا موڈل کی سیڈان اور میرے پاس آگے جانے کے لئے کم راستہ ہے مجھے جانا بھی اسی روڈ پہ ہے میرا نقشہ کہتا ہے یہی سڑک ہے سامنے ہیلو ڈرکشے بھاری بڑی چھوٹی ہاتھرہ کی گاڑیاں سڑک پہ ہیں لاہور کا ایک ٹائم جا رہا ہے بڑی بس ہے ایک بڑی لاہور کا لکھا ہوئے سامنے پلیٹ لگی گیا تو سائیکل موڈ سائیکل رکشے لوڈر رکشے چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی سیڈان اور پیک اپ ٹرک چھوٹے ٹریکٹر بڑی بسیں ہر طرح کی ٹرافک اس وقت مجھے سڑک پہ دکھائی دے رہی ہے دوپہر دھائی بجے تقریباً دھائی بجے کا ٹائم ہے ایک سڑک پہ مسجد کا ایک مینار دائن طرف مجھے دکھائی دے رہا ہے بڑا سا مینار ہے اور چودری برادرز کی ایک بس ہے ایک چھوٹی بس ہے سکول بس لگ رہی ہے اور اور تقوی اسلامی بینک ہے بہنے طرف امران میڈیکل سینٹر ہے اور جناب میان جنہ سٹور ہے اور اببائے والی ایک عورت ہے ایک سکول کو چھوٹی ہوئی ہے یہ ہے کالیج کالیج ہے نام میں نہیں پرسکا کسوف انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹور کسوف لفظ کا مطلب مجھے نہیں پتا کسی کو پتا ہو تو وہ مجھے ضرور بتائے اور اس کے بعد میرے پاس ہے دی ماسٹر ٹائل سینٹر اور سڑک کے دونوں طرف پودے درخت دکھائی دے رہے ہیں مجھے درمیان میں بھی ڈیوائیڈر کے اوپر بھی بچوں کے کھلونے ہیں بائیں طرف ہوا بھر کے جو کھلائے جاتے ہیں وہ والے ڈسٹرک ہیڈکوارڈر ہسپتال ناروال وہ میرے بائیں طرف ہے پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن ڈائیگنار میں پڑھ نہیں سکا پورا وہ بھی بورڈ لگا تھا وہ بھی یہی پہ ہے ڈسٹرک ہیڈکوارڈر ناروال ہسپتال وہ سامنے اس کا اندر سیکشن کا گیٹ بھی دکھائی دے رہا ہے ہاں جی ڈائیگناسٹک سینٹر ہے یہاں پہ اٹامیک انرجی کمیشن کا وہ جہاں پہ بورڈ پہ کس لکھا تھا میں نہیں پڑھ سکا بہت وسیع پارکنگ ہے ہسپتال کی اور بہت رش ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ اللہم آجورنے فی مصیبتی وَاخْلِفِ لِخَئِ رَمِنْهَا گلوبل لیبارٹری ہے میڈیکل لیبارٹریز ہے میرے بائیں طرف اور ظاہر ہے کہ جب ہرسپٹل ہیں یہاں پہ تو میڈیکل سٹور یہاں پہ کسرت سے ہوں گے پینٹ ہاؤس ہے اسکری بینک ہے اور یہاں پہ ای ٹی ایم ہے ٹونٹی فور اور سرویس دینے والی پایا یہ کیا چیز تھی پارک ہے کوئی شاید سامنے ایک بڑا سا بل بور لگا ہے عرص ہے محمد زفر اقبال عابد شاہ صاحب اور دو تصویریں ہیں ایک چوریہ حسن اقبال صاحب کی اور اب میں پھر ایک موڈل ہے یہاں پہ جہاز کا میں ایک چوک میں ہوں مجھے اب اس طرف جانا ہے حالانکہ میرا روڈ یہی ہے لیکن میں جان بوجھ کے اس طرف جاؤں گا بسم اللہ نوروال چورک میں کچھ دیر ٹائم گزارنے کے بعد واپس اپنے اسی راستے پہ اسی سفر پہ چلو کہ کراچی حسیب بریانی ہے یہاں پہ کھانی کے لیے ڈوٹی ڈریکٹر کا حافظ بھی ہے یہاں پہ بہرہن طرف کراچی نصیب بریانی پکوان فینڈر یہ ہے تو میں پہلے بھی دیکھ کے آیاں وہاں پہ شاید پسرور میں شاید پسرور میں دیکھ کے آیاں اسی نام سے یہی سیٹ اپ تھا بالکل تو اس کے بعد پی ایس او کا پیٹرول پمپ ہے دائیں طرف نقشہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے بند کیا ہے تاکہ میرا فون اچھی طرح چارج ہو جائے پی ایس او کا پمپ ہے دائیں طرف اور اس کے بعد دائیں طرف یہ کیا ہے یہ ہے جی رینجرز رینجرز کی امارت ہے دائیں طرف اور بارڈر ایریا ہے یہ نروال بارڈر کے قریب شہر ہے باہت طرف قبرستان ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون اللہم مجرنی فی مصیبتی و آخیفلی خیر منہ سبحان اللہزی سخرانا بڑی گاڑی سامنے سے آ رہی ہے ہنڈائی ہے سبحان اللہزی سخرانا حاضر و ما کنن لہو مقرنین و انہا الہ ربین لہو انقلبون اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرت و حصیلہ بائیں طرف خاردار تارین لگی ہیں چار دیواری کے اوپر یہ دفتر ہے اور عدالت بھی ہے سیشن جج کی عدالت ہے اور ڈپٹی کمیشنر کا غالباً دفتر بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ بڑی گاڑی رکی ہوئی ہے سواریاں کم ہیں عدی بری ہوئی ہے میرے خیال ہے سکول کالیج بیند بنی لگ ری خیار جو بھی ہے سڑکے کنارے رکی ہے دائیں طرف پارک ہے کافی بڑا پارک ہے فیض احمد فیض پارک ناروال سیشن ہاؤس ناروال بائیں طرف ہے میرے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرات واسیلہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن وقیر عذاب النار انہا لیلہ وانہا لیلہ راجعون اللہم اعجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منها لا الہ الا انت سبحانک انہیں کنتمین الظالمین حاج جی دپارٹمنٹل سٹور ہے میرے بائیں طرف اور میرے دائیں طرف ہے ہمارتی سٹور بیلڈنگ میٹریل سٹور اور سڑک صاف ہے عبادی سے ذرا انچی ہے ایسا لگتا ہے جیسے نہیں بنی ہو اور لینز کی مارکنگ ہے ڈیوائیڈر کی مارکنگ ہے اور سڑک کے دن پرف چھوٹے بچے ہیں سکولوں کے جو گاڑیوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو یہ کیا تھا یہ فارچونر تھا شاید کالے رنگ کا اور حافظ فوڈ کارنر ہے میرے بائیں طرف ڈسٹرکٹ جیل ناروال بھی میرے بائیں طرف ہے اور میرے پاس پہلے روڈ پھر ووٹ واہ بھئی ہے لکھا ہے کہ اگر روڈ نہیں بنانا تو ووٹ مانگنے کی زہمت مت کرنا یہ دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھے دائیں طرف بلو کنر کی ایک جیپ کھڑی ہے ٹریفک پولیس آفیسر اس کے اندر تشریف فرما ہے میرے بائیں طرف پی ایس سو کا ایک پیٹرول پمپ ہے ان آوٹ کی انڈیکیشن ہے اور دائیں طرف مرساکلیں کھڑی ہیں ایک چھوٹی دکان ہے سڑک کے کنارے چھوٹی بڑی گارڈیاں پارک ہیں اور یہ ہے ایک گیٹ حبیب گارڈنز کا مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے ایسا ہی ہے گیٹ میں نے سڑک کے بائیں طرف بھی چند قدم پیچھے دیکھا تھا اس پہ بھی یہی لکھا تھا تو سامنے ایک اپلائیڈ فار سی ڈی سیونٹی ہے جس پہ فیملی سوار ہے اور لوڈر رکشے پہ سریعہ رکھے ہوئے ہیں زہان رازہ چکن چار سو اور کچھ روپے ریٹ لکھا ہوا ہے باہر عبدالو گفور ہوتل ہے اور تویوٹا کا ایک ڈبل کیبن ڈالا ہے اور لوڈر رکشے کھڑے ہیں باہنی طرف فرنیچر کی علمواریاں بنانے والوں کے دکانیں ہیں ورکشاپس ہیں بجلیہ کے کھمبے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں سڑکے کنارے پارک ہیں جامعہ قادریہ رزویہ سادے کل علوم ہے غالباً بائن طرف بورڈ لگا ہوا ہے ابھی مجھے دکھائی دے رہا ہے بائن طرف دی بینک آف پنجاب کا بورڈ ہے اور یہ اتنا خوبصورت بینک ہے اتنی بڑی امارت ہے بینک کی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کالیج یونیورسٹی ہے یا شاید واقعی یونیورسٹی ہی ہے اور اس گیٹ پہ مجھے لکھا ہوا دکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے یہ ہے جناب خوبصورت انٹرنس ہے اور انٹر نہیں لکھا ہوا ہے جہاں پہ اس کا نام کیوں نہیں آگے ہوگا یہ ہے یہ ہے یونیورسٹی کس طرح کی انیورسٹی ہے یہ انیورسٹی آف ناروال ہے بالکل یہ انیورسٹی آف ناروال ہی ہونی چاہیے تھا جس طرح کہ یہاں پہ رونک ہے اور جس طرح کہ اس کی امارت کی خوبصورتی ہے اور شادی والی گاڑیاں ہیں دائیں طرف